دوستوں ویلو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن کو پرس کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشنز کو آن کر دیں دس یا گیارہ سال پہلے یہاں پر میں آیا تھا اور اس وقت کا دھیان بھی ہے جو میں یہاں پر حاضری اس وقت میری ہوئی تھی اس کے بعد پھر آج میں آ رہا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے اس لئے یہاں پر آنے کا موقع ہوا تاکہ آپ لوگوں کو بھی دربار کی زیارت کروائی جائیں اور اتنے بڑے صحابی رسول یہاں پر آرام فرما رہے ہیں الحمدللہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور مدینہ شریف سے حجرت فرماتے ہوئے جو ہے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور بلکل دربار کے آگے ہم کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ان تک میں آپ کو حضرت کی حسری بتاتا رہوں گا انشاءاللہ ویڈیو میں ان تک بنے رہی ہیں ہم لوگ آگے ملتے ہیں دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے آپ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ہو سکے تو آگے شیئر کر دیں دوستوں جس جلیل القدس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم حاضر ہیں اور جن کا نام نام اسم گرامی غوث الاغواث حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوستوں صحابی رسول ہیں اسی بات سے آپ حضرت کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں ساری دنیا کے غوث قطب عبدال قلندر مجذوب بھی مل کر کے ایک چھوٹے سے صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے جو ان کا مقام اللہ عطا کرتا ہے اور حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں دوستوں ہمارے لئے بہت ہی بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اتنے عظیم اور اتنے جلیل القدر صحابی رسول ہمارے درمیان میں موجود ہیں یعنی ہندوستان کی ساتھ زمین پر ان کی درگاہ شریف موجود ہیں اور ہم یہاں پر حاضری دے کر کے اپنے آپ کو شرفیاب بنا سکتے ہیں حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابیوں میں سے ہیں جو جنگ بدر میں شامل تھے یعنی حضرت سیدنا تمیم انساری جو اسلام کی سب سے عظیم الشان اور پہلی جنگ لڑی گئی تھی جنگ بدر آپ ان تین سو تیرہ صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے دوستوں حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوئی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت فرمانے سے پہلے ہی مکہ شریف میں خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک میں اپنے ہاتھوں کو دے کر کے حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا دوستوں دوستے صحابہ اکرام میں سے آپ کو ایک الگ ہی مقام حاصل ہے آپ نے تقریباً پانچ سال یا ساڑھے سات سال تک عالم جنات میں رہ کر کے جنات کو دینی تعلیم دی تھی قرآن کی تعلیم دی تھی دوستوں آپ کو عالم جنات میں جانے کا حکم خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے تمیم تم عالم جنات میں جاؤ اور وہاں پر جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو دوستوں یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے مختصر حالات لکھے ہوئے ہیں اور یہ بورڈ آپ کو درگا شریف کی اہاتحیم مل جائے گا جس میں آپ سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ تم عالم جنات میں جاؤ گے اور وہاں پر دینی تعلیم دو گے اور جانے سے پہلے ایک خاص انگھوٹی بھی عطا کی وہ انگھوٹی کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی جس میں اللہ تعالی کے نام نقش تھے وہ انگھوٹی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ کو انعائد فرمائی اور آپ کے انگلی میں پہنا دی اور فرمایا کہ اے انگھوٹی تم قیامت کے میدان میں جب مجھ سے ملو گے تو اس وقت مجھے ضرور دینا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کے مطابق تا عمر حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انگھوٹی کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھا اور اپنی جان سے زیادہ اس کا خیال رکھا اور جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کے ہاتھ میں وہ انگھوٹی موجود تھی اور آج بھی آپ ہی کے ساتھ اور آپ ہی کے ہاتھ میں وہ انگھوٹی آپ کی مزار میں موجود ہیں دوستو حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ تقریبا ساڑھے سات سال کے اس طویل عرصے تک عالم جنات ہی میں رہے حضرت مولا علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دنیا میں بہت سارے عجائی بات ظاہر ہوں گے ان میں سے ایک تمیم انساری کا قصہ بھی ہوگا دوستو حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ساڑھے سات سال میں بہت سارے عجائی بات دیکھے آپ عالم جنات میں تھے کہا جاتا ہے کہ عالم جنات میں سے ہماری اس دنیا کا سفر ہزار سال کا تھا اور وہاں پر آپ نے کئی انبیاء اکرام سے بھی ملاقات کی اور زیارتیں کی جیسے کہ حضرت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے بھی آپ نے ملاقات کی اور آپ نے دجال کو بھی دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑے پیڑ میں اس کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ کر کے رکھا ہے اور حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فرشتے سے بھی پوچھا کہ یہ کون ہے جسے تم لوگوں نے زنجیروں سے باندھ رکھا ہے تو اس فرشتے نے کہا کہ وہ وہی ہے جس کے آنے کی خبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ قیامت کے قریب یہ نکلے گا یہی دجال ہیں جو قیامت کے قریب یہاں سے باہر نکلے گا اور لوگوں کو تکلیفیں دے گا دوستو یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہی مزار شریف حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے دوستو بہرحال حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر کئی سارے آجائی بات دیکھے اور کئی سال تک جنات کو قرآن سکھاتے رہیں پھر جب آپ حضرت خضر علیہ السلام کی مدد سے مدینہ شریف واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں اب خلیفہ بنے ہوئے ہیں اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت ہی میں مدینہ شریف سے ہجرت فرما کر کے آپ ہندوستان کے کراچی میں پہنچے جو ابھی پاکستان کا ایک حصہ ہے تو اس وقت ہندوستان ہی کا حصہ کراچی تھا پھر آپ سندھ میں 18 سال تک امیر المؤمنین رہیں پھر جب آپ کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وسیعت فرمائی کہ میرے جسم کو ایک سندوخ میں بند کر کے سمندر میں بہا دیا جائے یہ سندوخ جس کنارے پر لگے گا وہی میرا جنازہ ہوگا اور وہی مجھے دفن کیا جائے گا لوگوں نے آپ کے جسم مبارک کو غسل کے بعد کفنا کر آپ کی وسیعت کے مطابق ایک سندوخ میں آپ کو رکھ دیا اور اسی سندوخ میں ایک تحریر بھی رکھتی ہیں کہ یہ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کا نام تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ان کا وسال 75 ہجری یعنی 75 ہجری میں ہوا اور اس کے علاوہ اور بھی چند تفصیلات لکھ کر کے اس سندوخ میں ڈال دیا گیا جس میں حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک تھا پھر اس سندوخ کو سمندر میں ڈال دیا گیا وہ سندوخ سمندر میں بہتا ہوا ایک کنارے پر پہنچا اور مچھیروں نے یعنی مچھلی پکڑنے والوں نے اس سندوخ کو پکڑنا چاہا لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود کسی کے ہاتھ وہ سندوخ نہیں لگا پھر جب یہ خبر اس وقت کے حاکمیں وقت کو ہوئی تو فوراں وہ دوڑتا ہوا سمندر کے پاس پہنچا اور اس سندوخ کو خود وہ پکڑنا چاہا تو سندوخ آسانی کے ساتھ حاکم کے قریب آ گیا حاکم نے اسے ساحل پر لایا یعنی سمندر کی کنارے جو ساحل ہوتا ہے وہاں پر لا کر کے اس سندوخ کو کھولا تو سبحان اللہ ان خوش نصیبوں نے حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کیا جن کا جسم مبارک اس سندوخ میں موجود تھا آپ کے جسم مبارک کے پاس ایک تحریر موجود تھی جو میں نے کہیں تھی اس کاغذ کو اٹھا کر جب ان لوگوں نے پڑھا تو پتا چلا کہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں دوستوں چار سو سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ کا جسم مبارک بلکل صحیح سلامت اور ترو تازہ تھا اور آپ کے جسم مبارک کی تو بڑی شان ہے جس سندوخ میں آپ کا جسم مبارک تھا وہ سندوخ تک بلکل صحیح سلامت تھا دوستوں آپ کے حساب سے وہ سندوخ سمندر میں کتنے دنوں تک رہا ہوگا یا کتنے مہینوں تک رہا ہوگا یہ بات جان کر کہ آپ کو بہت ہی بڑی حیرانی ہوگی اور اس بات سے حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور ان کی ایک بہت ہی بڑی کرامت آپ کو یہ پتا چلے گی کہ یہ سندوخ سمندر میں تقریباً چار سو سال تک بہتا رہا اور بحر عرب اور بحر ہن سے بہتا ہوا خلیج بنگال میں داخل ہو کر کوولم کے اس ساحل سے آ لگا تھا اور کوولم شریف جو ہے چننئی سٹی سے تقریباً چالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے پھر اس حاکم وقت نے آپ کے نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جس جگہ پر آپ کا سندوخ کھولا گیا تھا اسی جگہ آپ کی مزار شریف بنائی گئی اور آج بھی یہ مزار شریف وہی پر موجود ہے اور اس کے اوپر ایک بہت ہی بڑی آلی شان درگاہ تعمیر کر دی گئی ہے دوستو یہ درگا شریف کوولم میں موجود ہے کوولم چننی شہر سے تقریباً چالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور چنننی تمیل نادو کا ایک شہر ہے اور تمیل نادو انڈیا کی ایک ریاست ہے اور درگا شریف آنے کا لوکیشن میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ دربار میں حاضری دے سکتے ہیں زندگی میں کم از کم ایک مطبع بھی اس دربار میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں تو دوستو الحمدللہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں درگا شریف میں کھڑا ہوا ہوں اگر آپ یہاں پہ آئیں گے صحابیہ رسول حضرت سیدنا تمیم انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تو سوانہ حیات پہ جیسے کی ویڈیو میں بھی آپ سن ہی رہے ہیں حضرت کی سوانہ حیات اگر آپ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو کئی دکانیں یہاں پر ہیں ان میں سے ایک کتاب کی اور تراویزات اور تغرے وغیرہ یہاں پہ بیستے ہیں تو سراج بھی کی دکان ماشاء اللہ یہاں پہ ہے میں نے بھی یہی سے کتاب خریدی ہے تو یہاں سے آپ کو حضرت کی سوانہ حیات پہ کتابیں خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں میں نے اس لئے بتا دی کیونکہ آپ کو دھنے میں دشواری نہ ہوں اگر آپ کو کتاب چاہیے تو یہاں سے آپ کو کتاب بھی مل سکتی ہے یہ آپ کتاب کا دکان دیکھ لیں میں اس کو آپ کو اور اچھے طریقے سے دکھا دوں گا دوستو حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارش شریف ہر سال زلحجہ کی پندرہ اور سولہ تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے تو دوستو آج کے اس سفر میں چننے کے سفر میں میرے ساتھ ہیں میرے دونوں بھائی آرسک اور عزر ماشاء اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا دونوں تعلیم سے مالا مال فرمائیں اور یہ تھا ویڈیو حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ سے یہی میں گزارش کروں گا کہ ضرور با ضرور اس دربار میں حاضر دینے کی ضرور کوشش کریں کیونکہ صحابہ کا مقام دے سے کہ میں نے بتایا بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے اور یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر کے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کو مدینہ شریف کی بھی حاضری مصیف فرما دے گا انشاءاللہ یہی دعا ہے کہ مولا جن کے بارے میں خدا نے آئیت نازل کی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم جن سے خود خدا بھی راضی ہیں اللہ ان رضا مند بندوں کے صدقے سے ہمیں مدینہ شریف کی حاضری بار بار نصیف فرمائے اور مدینہ میں موت ہم سب کو نصیف فرمائے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں اپنے رشیداروں میں دوستوں میں عزیز و عقارب میں تاکہ لوگ دیکھیں کئی لوگ نہیں جانتے کہ تمیلانک کے چننے کی سرزمین پر اتنے جلیل قدر صحابی موجود ہیں آپ کو ضرور یہاں پر حاضری دینا چاہیے زندگی میں کم اس کم ایک مرتبہ اور ضرور یہاں پر حاضری دیں اور بڑا دلی سکون ملتا ہے یہاں پر حاضری دینے کے بعد تو ویڈیو کیسا لگا ضرور مجھے اپنے کمنٹ باکس میں بتائیں جو بھی آپ کا مشوارہ ہیں اور جو آپ درگاہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا بھی مجھے ذکر جو ہے کمنٹ میں آپ بتائیں کہ جو آپ درگاہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ مجھے کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں تو نیکچ ویڈیو ملتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضر سیدنا تمیع انصار رضی اللہ تعالیٰ کی صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ